موسیقی ان دور میں چوری کی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تازہ معاملہ مانگلیا تھانا چھتر سے سامنے آیا جہاں بائی پاس او میک سٹی فیس ٹو میں تین سونے مکانوں کو شوروں نے نشانہ بنایا چور جہاں سے زیور اور نگدی لے کر فرار ہو گئے واردات آئی ٹی انجنئر ریٹائر آرمی آفیسر اور ایک انویکتی کے گھر میں ہوئی سوچنا کے بعد موقع پر ڈاغ سکوائٹ اور ایف ایس ایل کی ٹیم پہنچی لیکن خاص جانکاری ہاتھ نہیں نہیں سر آج صبح جب میں سکول گیا آپ نے تو ہمارے پڑوسی کا فون آیا آجے بھیا کا کہ آپ کی گھر میں چوری ہو گئی ہے تو میں جلدی سے سکول آیا یہاں آکر دیکھا تو گھر سے دو لاکھ نگد اور چار سے پانچ تولہ سونا الگ جن کی انگوٹھی ہے چین کر کے چار سے پانچ تولہ سونا یہاں سے چوری چوری ہوا ہے اور ہم اس کی جمعہداری اومیکس مینجمنٹ کو دیتے ہیں کیونکہ اومیکس مینجمنٹ کی جمعہداری بنتی یہاں پر جتنی سیکیورٹی لگ رہی ہے اور جو بھی سارے ان کے ورکرز ہیں کہیں نہ کہیں وہ ڈائریکٹل 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 وہ اس چوری کیلئے جمعہدار ہیں آپ لوگ ہم ہمارے بڑے بھائی سب کو مکان ہے یہ اور جو ہمارا بھتیجہ جو یہاں رہتا ہے وہ ابھی پرسو ہی مومبئی گیا ہے یہاں کون دیتا تھا ہمارے میرا بھتیجہ رہتا تھا تو میرے بڑے بھائی سب کو جن کا مکان ہے شبھم جیسوال جی یہاں رہتے تھے ہاں میرے بھائی سب کا میرے بڑے بھائی سب کو مکان ہے یہ گریباً تین ساڑھ تین لاکھ کمال گیا ہے ڈو لاکھ نگدی ملا کر دو لاکھ روپے کا کی رکم ہے چار پانچ لاکھ روپے پریوار سر یہ جیرہ پور کے پاس میں جیرہ پور ہے جیرہ پور میں رہتے ہیں یہاں میرے جن کا مکان ہے ان کے ان کے بیٹے رہتے ہیں شبھم جیسوال تو ابھی مومبئی گیا ہے پرسوں وہ کمپنی میں جوب کرتے ہیں آئیٹی کمپنی میں میرے بڑے والے ویشب کا مکان ہے میں بھوپال میں تھا اور صویرے مجھے فون آیا یہاں سے کہ آپ کا گھر کا دروزہ توڑ کے کچھ لوگ اندر گھسے ہیں اور پھر میرے گھر کے اندر کی فوٹوگراف سکرہ بھیجی گئیں تو ان سے مجھے پتہ لگا کہ پورا تھل پتل کر دیا ہے گھر کے اندر تو میں نے اپنے پڑوسی ہیں ایک اکاشتیف شرمہ جی ان کو ریکویسٹ کیا ہے وہ پولیس میں ایف آئی آئر کے لیے تو وہ شپرا تھانے سے آئے انسپیکٹرز انہوں نے جانچ کری ان کے ساتھ پھر اکازی اپنے میری طرف سے یہاں کی ایف آئی آئر کری ہے سامان ابھی ہم گھر کے اندر گھسے ہی نہیں ہے کیونکہ پرانبک جانچ چل رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ابھی پولیس والے ڈاغ سنیفر ڈاغ لے کے آئے تھے اور فنگرپرینٹ فرنسک کے لوگ بھی آ رہے ہیں جی اب رکھا تو گھر میں آپ کو معلوم ہے کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی ہے ایسا کھالی گھر تو کسی کا ہوتا نہیں ہے کیمرا کچھ ہو کیمرا 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 میرا لگا ہوا ہے لیکن وہ بھی توڑ کے گئے ہیں وہ لوگ تو اب اب یہ جانچ ہو جائے فنگرپرینٹ ہو جائے اس کے بعد میں اس کو چلو کر دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں سامان میں ریٹائر ہوں آرمی سے میرے پڑوسی ہیں 484 میں جسوال جی ان کے گھر بھی چوری ہوئی ہے ان کے گھر بھی کچھ سنا ہے میں نے نک دی گئی ہے اور پیچھے پیچھے کا نہیں پانسٹو گیارہ نمبر ادھر گھر ہے یہ وہاں بھی ان کا فون آیا تھا میرے کو سبیرے کہ ہمارے بھی تلال ٹوٹے خبر ہے لیکن شاید وہاں بھی کوئی رہتے ہی نہیں ابھی وہ دلی میں ان کا نباس ہے تین چار تین گھروں میں کل رات کو یہ حدثہ ہوا ہے اور جرور یہ کسی اندر کے ہی میلی بھگت ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے تین گھروں میں چوری کرنے کے بعد اس طرح کا کام کرنے والے لوگ بینہ نوٹس کیے سیکیورٹی گارڈز اور جان پہچھائے کہ لوگ یہاں سے باہر نکل سکے کوئی بڑی واردہ تین جگہ ہوئی ہیں ہاں آج رات کی گھٹہ ہیں جو اپنے کالوں نے آؤٹر بائی پاس سے لگی ہوئی اس میں تین جگہ جو سونا مکان تھے تینوں اس میں تالے ٹوٹے ہیں اور ایک مسٹر کرنل صاحب سرما سر ان کے یہاں تالہ ٹوٹا ہے ابھی کیا چیزے چوری ہوئی ہے انہیں بتا ہے میں دیکھ کے چیک کر کے بتاؤں گا اس کے بعد دوسرے پڑوشمی جیسوال جی ہے وہ بھی پچھلے آٹھ دن سے بہار ہیں ان کے یہاں چوری ہوئی ہے اور ایک پانسو گیارہ آئے ویلہ نمبر پانسو گیارہ اس میں تالہ ٹوٹا ابھی کیا چیزے گئی ہیں وہ انہوں پہ چرچہ کی بھول ہم آگے چیک کر کے بتائیں گے بھائی کی دوسرے پر دوسرے پر نگدی بھی گائیں ہاں یہ ان کے پرید ان کے رشتے دار آئے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ کیس رکھا تھا تو اس پہ اپن جیسا وہ آتے ہیں مالک آتے ہیں ان سے بات کر کے اس میں پل لیں گے اور کیمرے جو یہاں کا مینجمنٹ ان لوگوں نے بطا کیمرے کافی دنوں سے بند ہے سی سی ٹی کیمرے تو ہم نے بھی چیک کیے بھی کیمرے تو بند ہے لیکن جو بھی کیمرے ان کے اپنے مکان کے چالو اس کے آدھار کا آگے کار ہوئی کی جائیے آپ کا نام ہے میں اوپنیٹ سکھ ستین سنگ سوڈیا چو کے فرادی مانگ لیا